بسم اللہ الرحمن الرحیم کریک ہائی سکول سے آپ کی معلمہ سلمہ اجاز اپنے تمام طلبہ و طالبات کو اردو لازمی کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں پیارے بچوں ہم اپنے گزشتہ سیشن اور گزشتہ کلاس میں نات پڑھ چکے نات کی بلندخوانی کر چکے نات میں موجود تمام نئے الفاظ کی فہرست کو ہم نے پڑھا اور پھر ساتھ ساتھ ان نئے الفاظ کی معنی بھی ہم نے پڑھے اور سمجھے آج ہم اپنے مجموعہ نظم و نصر میں دی گئی نات کو وضاحت اور تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے شاعر امیر مینائی نے جس طرح سے اشار میں اپنے جذبات کو احساسات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں بیان کیا ہے ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شاعر نے کس طرح اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے تو آئیے سب سے پہلے جو پہلا اس نات کا مطلع پہلا شعر ہے اس کو پڑھتے ہیں جو کوسر سے دھون زبان کلم تو نات محمد کروم رکم امیر مینائی اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نات لکھنے لگا ہوں میرے پاس اگر جنت کی نہر کوسر کا پانی موجود ہو تو میں اپنے کلم کی نوک کو اس پاک و پاکیزہ پانی سے دھو کر پاک کرنے کے بعد ہی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کے قابل بنا سکتا ہوں یعنی میرا کلم اس قابل تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ جنت کی نہر کوسر کے پانی سے دھولا ہوا ہوگا تو میں اس دھولی ہوئی نوک کے ساتھ اپنے نبی کی نات تحریر کرنے کے قابل ہو جاؤں گا اس سے اگلا شیر دیکھیں کیا فرما رہے ہیں امیر منائی حضور کی شان اقدس میں شاعر کہہ رہے ہیں ورک پردائے دیدائے ہور ہو کلم شاخ نخلے سرے تور ہو اس شیر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کے لیے نات لکھنے کے لیے مجھے جو کاغذ درکار ہے وہ جنت کی خوبصورت عورتوں یعنی ہوروں کے گھونگٹ یا پردہ کرنے والے کپڑے کا ٹکڑا چاہیے جس پاک کاغذ پر میں خجور کے درخت کی سب سے انچی شاخ سے بنا ہوا کلم استعمال کر کے نات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکم کر پاؤں کیونکہ خجور کی سب سے انچی شاخ کبھی نیچے جھکی ہوئی نہیں ہوتی سیاہی جو درکار ہو سب ملک مجھے اپنی آنکھوں کی دیں مردمک اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ نات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کے لئے مجھے کوئی آم سی سیاہی یا روشنائی نہیں بلکہ معصوم اور پاک فرشتوں کے آنکھوں کی پتلی کا سیاہ پانی چاہیے اگر فرشتے اپنی آنکھوں کی پتلی کا سیاہ پانی مجھے دیں تو پھر ہی میں اس قابل ہو پاؤں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات پاک تحریر کر سکوں اس شعر میں دیکھیں شاعر کیا مزید فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقدس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی مجھے بیان کردہ تمام ضروری اشیاء اور سامان مجھے حاصل ہو جائے گا اس وقت ہی فوراً میں بڑے اشتیاق اور شوق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقدس میں نات تحریر کرنے کے قابل ہو جاؤں گا یعنی کہ شاعر کو جو جو چیزیں چاہیے ہیں جو انہوں نے اپنے اشار میں بیان کی ہیں وہ تمام چیزوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس وقت مجھے وہ تمام اشیاء تمام سامان حاصل ہو جائے گا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشتیاق اور شوق کے ساتھ بھرپور انداز میں نات تحریر کرنے کے قابل ہو جاؤں گا اب اس وقت میں آپ کے سامنے اس نات کا مقتہ شیر پڑھ رہی ہوں جو کہ آخری شیر کہلاتا ہے اسی نور سے دفع ظلمت ہوئی سر افراز ایمان سے خلقت ہوئی نات کے آخری شیر میں شیر فرما رہے ہیں کہ جب تمام عالم پر تمام دنیا پر کائنات پر کفر و گمراہی کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے اس کے بعد آپ کی نبوت کے اعلان سے ہر طرف نور و روشنی کی کرنے جگ مگا اٹھیں تمام ظلم کے اندھیرے چھٹنے لگے تمام مخلوق خدا کو ہدایت اور ایمان کی روشنی عطا ہوئی اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر جماعت نہم کے لیے دیا جانے والا تحریری کام درج ہے آپ کو میں سمجھا رہی ہوں کہ آپ کس طرح سے ان مشکوں کو مکمل کریں گے اپنے اردو عدب کے ریجسٹر پر سب سے پہلے نات کے تمام اشار کی تشریح تحریر کریں آپ اپنی گزشتہ کلاسوں میں بھی اس عمل کو بخوبی انجام دے چکے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سب سے پہلے ہم نات کے اشار تحریر کریں گے اور پھر ہر شیئر کے بعد مکمل اور مفصل طور پر وضاحت کے ساتھ ان اشار کی ہم ترتیب کے ساتھ تشریح لکھیں گے اس کے بعد نات کا مرکزی خیال تحریر کریں آپ نے امیر مینائی کی نات کو پڑھا بخوبی سمجھا امید کرتی ہوں کہ نات بہت آسان تھی سہل اور آسان الفاظ کا استعمال کیا ہے شاعر نے اپنی تمام محبت کا اظہار انہوں نے جس خوبی سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے آپ اس کو سمجھ پائے ہوں گے تو آپ اس نات کا مرکزی خیال بہت امدگی کے ساتھ احسن طریقے سے لکھنے کے قابل ہو جائیں گے میں امید کرتی ہوں جماعت نہم کے تمام طلبہ و طالبات اپنے تحریری کام کو احسن طریقے سے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے شکریہ کامتا she کردی Ruby کوشش کریں ڈیی ہم کامتا موسیقی